بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے لینگویڈ سرٹ فلو چارٹ کے بارے میں کہ لینگویڈ سرٹ میں فلو چارٹ کیا ہے فلو چارٹ سپیکنگ موڈیول کا پارٹ تھری ہے اس پہ اگزاملر اور کینیڈیٹ کو ایک ہی ٹاپک دیا جاتا ہے فلو چارٹ کی ایک کپی اگزاملر کے پاس ہوتی ہے اور دوسری کپی اس کینیڈیٹ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے فلو چارٹ کے اوپر پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوائنٹس وہی ہوتے ہیں جو کہ ایکزاملر کے پاس بھی ہوتے ہیں پوائنٹس ایکزاملر اور کینیڈیٹ دونوں کی کپیز پر سیم ہوتے ہیں بعض دفعہ ہر پوائنٹ کے آگے کچھ ہنٹس بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کے فلو چارٹ پر ہنٹس لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنٹس مختلف ہوں کے ان ہنٹس سے جو کہ ایکزاملر کی کاپی پر ہیں اگزامنر اپنے ہنٹس کے مطابق آپ سے بات کرے گا اور آپ نے جواب میں اپنی کاپی پر دیئے ہنٹس کے مطابق ہی ریپلائے کرنا ہے یا ریپلائے کرنا ہے یا رسپونس دینا ہے پالتفہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فلو چارٹس میں جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے آگے کوئی ہنٹ نہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے صورت پر کینڈیٹ کو چاہیے کہ جو اگزامنر اگزامنر نے آپ سے بات کی ہے اس کے نیگٹیو ہی رسپونس دیں اگر اگزامنر کی فلو چارٹ کوپی پر پوائنٹ سپورٹس لکھا ہوا ہے تو اگزامنر کہے گا اور وہی پوائنٹ ظاہری بات ہے سپورٹس آپ کی کوپی پر بھی لکھا ہوگا تو اس کا آسان کرین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگزامنر کو جواب دیں آج کا فلو چارٹ ہے فٹوگرفی کلاس کے بارے میں یعنی آج کے فلو چارٹ کا ٹاپک ہے فٹوگرفی کلاس اگزامنر فلو چارٹ کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہے گا ہم دونوں دوست ہیں اور ہم دونوں ایک فٹوگرفی کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں let's talk about some possible options and make some decisions آگ کچھ ممکنہ options پر بات کرتے ہیں اور کچھ فیصلے کرتے ہیں here is some class information یعنی یہ کچھ کلاس کے بارے میں معلومات ہے اور کینیڈیٹ کو اس کے فلو چارٹ کی کاپی مل جائے گی پھر اگزامنر کہے گا I have some different information یعنی اگزامنر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو فلو چارٹ ہے اس پر کچھ مختلف معلومات دی گئی ہیں پھر اگزامنر کہے گا take 20 seconds to think about what you want to say یعنی آپ کے پاس 20 seconds ہیں فلو چارٹ کے پوائنٹس پر سوچنے کے لیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں 20 seconds کے پورا ہونے پر فلو چارٹ پر discussion شروع ہو جائے گی اگزامنر کے فلو چارٹ پر پہلا پوائنٹ when ہے when کا مطلب ہے کب اور اس کے آگے دن فرائیڈے اور ٹائم 6 o'clock لکھا ہوا ہے اور کنیڈیٹ کے فلو چارٹ پر پہلا پوائنٹ when ہے لیکن دن سیٹڈے اور سنڈے ہیں اور ٹائم 10 o'clock ہے اب اگزامنر اپنے فلو چارٹ پر دیئے گے ٹائم اور دن کے حوالے سے بات کرے گا اور کنیڈیٹ اپنے فلو چارٹ پر دیئے گے دنوں اور ٹائم کے حوالے سے بات کرے گا اگزامنر کہے گا یعنی اگزامنر نے کہا ہے کہ میں فٹاگرفی کلاس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ جمعہ والے دن کلاس کو جوائن کروں میں کلاس کے ٹائم کے بارے میں کنفیوز ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ چھ بجے کا ٹائم ٹھیک ہے میں اس وقت کام سے بھی فارغ ہوں گا کینیڈیٹ اس کے جواب میں کہے گا یعنی میں فٹاگرفی کلاس کو جوائن کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہفتہ اور اتوار کی کلاس جو دس بجے کی ہے اس کو جوائن کروں کیونکہ میں سیٹڈی اور سنڈی کو فری ہوں اگزامنر کے فلو چارٹ پر دوسرا پوائنٹ ہے ویر یعنی کہ فٹاگرفی کلاس کہاں ہے اور وہ جگہ کنگز کالج ہے ناٹ نیر پبلک ٹرانسپورٹ یعنی وہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تو اگزامنر کہے گا جس جگہ میری فٹاگرفی کی کلاس ہے وہ کنگز کالج ہے اور میں پریشان ہوں کہ وہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی اور کینڈیٹ کے فلو چارٹ پر نیکس پوائنٹ ویر ہی ہے لیکن جگہ مختلف ہے اور وہ جگہ نیر دی سکول ہے اور ٹین منٹس ووک پر ہے تو کینڈیٹ کہے گا یعنی کینڈیٹ نے کہا ہے کہ میں اس مسئلے میں خوشکسمت ہوں کیونکہ میری فٹاگرفی کی کلاس سکول کے قریب ہے اور یہ میرے گھر سے دس منٹ پیدل چلنے کی مسافت پر ہے یا میں دس منٹ میں اپنے گھر سے وہاں پیدل پہنچ سکتا ہوں اگزامنر کے فلو چارٹ پر اگلا پوائنٹ ہے ایکوکمنٹ یعنی آپ اپنے ساتھ کون ساتھ سامان لا سکتے ہیں اور سامان میں bring your own کیمرہ لکھا ہوا ہے یعنی اپنا کیمرہ اپنے ساتھ لانا ہے تو اگزامنر کہہ سکتا ہے یعنی اگزامنر نے کہا ہے جہاں تک سامان کا تعلق ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنا کیمرہ اپنے ساتھ لاؤں میرے پاس کیمرہ نہیں ہے اس لیے مجھے ایک نیا کیمرہ خریدنا ہوگا کینڈیٹ کے فلو چارٹ پر بھی اگلا پوائنٹ ایکوکمنٹ کا ہی ہے لیکن ایکوکمنٹ سے آگے لکھا ہوا ہے not needed یعنی کہ کسی ایکوکمنٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے تو کینڈیٹ کہے گا یعنی کینڈیٹ نے کہا ہے لیکن مجھ کو کوئی سامان لانے کے لیے نہیں کہا گیا حتیٰ کہ اپنا کیمرہ لانے کے لیے بھی نہیں کہا گیا اگزامنر کے فلو چارٹ پر نیکس پوائنٹ ہے یعنی کہ قیمت یا فیس اور کاسٹ ہے ٹین یوروز پر کلاس تو اگزامنر کہے گا یعنی اگزامنر نے کہا ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ فی کلاس کے لیے دس یوروز جمع کروائیں میرے خیال میں کلاسز کافی مہنگی ہیں کینڈیٹ کے فلو چارٹ پر بھی اگلا پوائنٹ کاس کا یہ ہے لیکن کینڈیٹ کی کلاسز فری ہیں تو کینڈیٹ کہے گا یعنی کینڈیٹ نے کہا ہے میں بہت خوش خدمت ہوں میری ساری کلاسز فری ہیں انسٹیوٹ سٹوڈنٹس کو فوٹوگرافی کی فری کلاسز آفر کر رہا ہے اب اگزامنر کے فلو چارٹ پر اگلا پوائنٹ ہے how many یعنی کہ کتنی تعداد اور تعداد میں لکھا ہوا ہے up to 12 students یعنی کہ 12 طالب علم کلاس میں ہونے چاہیے تو اگزامنر کہہ سکتا ہے تو اگزامنر نے کہا ہے کہ ہمارا انسٹیوٹ طالب علموں کی تعداد کے بارے میں بہت زیادہ سٹرکٹ ہے انسٹیوٹ نے کہا ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف 12 طالب علموں کی کلاس لیں گے کینی ڈیٹ کے فلو چارٹ پر بھی اگلا پوائنٹ how many ہی ہے اور کینی ڈیٹ کے فلو چارٹ پر بھی طالب علموں کی تعداد up to 12 ہی ہے تو کینی ڈیٹ کہے گا well my institute is also taking the class of 12 students at a time I think it's good that the teacher will be able to pay attention on each and every student یعنی کہ کینی ڈیٹ نے کہا ہے کہ میرا انسٹیوٹ بھی ایک وقت میں 12 طالب علموں کی کلاس لے رہا ہے پھر کینی ڈیٹ نے یہ کہا ہے میرے خیال میں یہ اچھا ہی ہے کہ teacher ہاں طالب علموں پر توجہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا اب examiner اور candidate کے فلو چارٹ پر next اور last point certificate کا ہے examiner کے فلو چارٹ پر لکھا ہوا ہے yes at the end of the year یعنی certificate ملے گا لیکن سال کے آخر میں جبکہ candidate کے فلو چارٹ پر لکھا ہے no یعنی کہ certificate نہیں ملے گا تو examiner کہے گا when we will complete the photographic class we will get a certificate at the end of the year یعنی کہ جب ہم photographic class مکمل کریں گے تو ہم سال کے آخر میں ایک certificate اثر کر لیں گے لیکن candidate کے فلو چارٹ پر لکھا ہے no تو candidate کہے گا i am confused that we will not able to get a certificate on the completion of photographic class i can't understand this یعنی کہ candidate نے کہا ہے کہ میں پریشان ہوں ہم اپنی photographic class ختم کرنے پر certificate اثر نہیں کر پائیں گے اور میں اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کیوں ہے برے ب ب